جکہ 24.7 نیوز لاداک میں آلوگوں کا پھر سے سوگت کرتے ہیں آج گورنمنٹ ڈگری کولیج زنسکار میں آزادی کا مہا اتصاف جو یہاں پہ منایا گیا تھا اس میں جو ہے ابھی پینچنگ کمپٹیشن جو ہے اندہ سپورٹ رکھا گیا تھا اور میوزک کمپٹیشن بھی اس میں رکھا گیا تھا تو اس میں چیف گیس کے طور پر آج ناظر صاحب آرٹس انڈ کلچر اور لانویج کا سیکیٹری اور انفرمیشن کے طرف سے بھی یہاں پہ علی ٹوک صاحب جو یہاں پہ ترشیب لائے تھے موسیقی 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 ساتھ ہم یہاں زنسکر میں پدھو میں ویبین سکول کی بچوں کو انوائیڈ کر کے ان کی بیش میں ایک اون سپورٹ میزک کمپیٹیشن کرنے جا رہا ہے یہ اچانا بولانی ہے اس ایونٹ کا نام ہی اون سپورٹ میزک کمپیٹیشن ہے اس کی جو نومن کلیچر ہے وہ ہی نام ہی اون سپورٹ میزک کمپیٹیشن ہے اس میں آپ کو کسی سکول میں جا کر بچوں کو دعویٰ دے کر جو اس کے ایجنرنگ سکول ہے زنسکر سپورٹ میزک کمپیٹیشن اس میں ہم نے کوشش کیے جتنے بھی سکول سے ایمیچر لیول پر ان کو ہم نے دعویٰ دیا ہے اور ان کی بیچ میں پینٹنگ اور میزک کمپیٹیشن ہم نے کروایا جس میں ہم نے جیجز رکھا ہے اور بچوں کو ہم نے اس میں ایک پلیٹ فارم دینے کی کوشش کیا اور یہ ہم نے ابھی فیلال سپورٹ میزک کمپیٹیشن پر گیا تو اس کے بات ہم چکتن میں جائیں گے اس کے بات ہم دراس میں جائیں گے ہم شرگول میں جائیں گے پھر اس کے بات جتنے بھی سب ڈیوجن ہیں ان کو ملا کر ہم ڈسٹرک لیول پر اور ڈسٹرک لیول پر اسی طرح سے ہم لے میں بھی کر رہے ہیں تو ہم یوٹی لڈاک کے لیول پر کر رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی کیا ہمارے بہت سے لڈاک کے سنگر فیصل آشور ہے پادمہ ڈلکر ہے ان کو ہم نے اس طرح سے دسپریو اور ٹیلن کی مدیم سے ان کو عبارہ آج وہ پروفیشنل سنگر بنے ہیں اسی فیل میں ہم پینتنگ میں بھی اسی طرح کرنے جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ بچوں میں بہت ٹائلنڈ ہوتے ہیں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے موقع دے کر ایکیڈیمی کا کام ہے ہمارے ریسپونسپلٹی ہے بچوں کو ہم پلین فرم دے ان کی جتنے بھی نورشمنٹ ہے ان کی جتنے بھی ٹائلنڈ ہے ان کو عبارنے کی ایک ہماری کوشش ہے ایک کڑی ہے اور امید ہے ایسے چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے ہم بچوں کی جو ان کی ٹائلنڈ ہے ان کو ہم ناریج کرنے کی کوشش کریں گے ان کو پلین فرم دیں گے ان کو ٹریننگ دیں گے اور اپنی کیریل چیوائز کرنے کی ہم ان کو ایک چانچ دیتے ہیں تو سر جو زنسکار لڈاک فیسٹیویل جو ہونے جا رہا ہے فیفٹین اور سکسٹین کو تو اس کی تیاریاں کیسے چلنی گئے ہیں زنسکار میں لڈاک زنسکار فیسٹیویل بہت بڑا میگا ایک فیسٹیویل کرنے جا رہا ہے جس کو فیفٹین اور سکسٹین میں ہم نے بھانٹا ہے اور ہمارے ایکمینسٹیشن کی طرح سے ہمارے پوری تیاری ہے ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں آئے دیکھیں یہاں پہ ایک فیسٹیویل ایک گانا نہیں ہے اس میں ہم زنسکار کی وی او لائف دیکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں شادی یہاں کی یہاں کی ہمارے جو نومیرک لوگ ہیں ان کی رہن سہین کو اور بہت سے سٹار لگانے جا رہے ہیں بہت سے ڈپارمنٹ اگری کلچر کی سکوارس کی جین کے بینگ کی جو ان کی سکیم سے بینگ میں آپ کو بچوں کو بتائے پڑھنے کے بعد بہت سے بچے نوکری نہیں ملتے ان بچوں کو ہم کیسے ان کو انٹرپرننٹ بنائے ان کو کیسے لون فرام کرے بینگ سے بہت سے سکیم سے ان کو بھی ہم دیار میں رہ کر ان کا بھی سٹار لگایا باقی ہمارے پتا ہے وہ ہنڈی کر آف ہنڈلوم ہے بہت سے سکوارس کا ہے ان کی جو جو اپنی پروڈک ہے ان کو بھی ہم دکھانے کی ہم نے کوشش کی ہے امید ہے کہ آپ پندہ کو آپ صبح گیارہ بجے آئیے اور ایک خوبصورت کلچر پروگرام کے ساتھ گریو آف لائف زنسکر کو ہم دیکھنے کی کوشش کرے تو سر اس پروگرام جو زنسکر کے اندر فرس ٹائم ایسا پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں جو آرٹیسٹ وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں اس میں ہم نے آرٹیسٹ جتنے کو کوشش کیا ہم نے زنسکر سے ہی لینے کی لیکن زنسکر کی عونرابل سی سی ایک جو کونسلر اور جدی بھی یہاں پہ جو لیڈر سے انہوں بھی رکیش کی سویتی سے آلک گروپ ہم نے کلچر گروپ کو بھی بلائے اور لاہول سے بلائے ہم نے اہمانچل سے تین کو بلائے باقی اسکلیر سے یہاں پہ رہی ہے زنسکر سے تو مجھے امید ہے کہ اس کلچر پروگرام کو ایوین ہم نے بانٹا ہوا ہے شام کو آلک صبح آلک سادے صاحب میں ٹوریزم کو ہم نے ڈیوٹی دیا ہے کہ وہ ریفٹنگ کرے وائیڈ ریفٹنگ اپنی زنسکر ریفٹنگ پر اسی کی طرح ہم نے یوٹ ان سپورٹ دپارمنٹ کو وہاں پر ٹریڈیشنی آرسیٹی کمپیٹیشن ہوگا اور ہمارے اینیوار شیپ کو ہم نے ایسائن کیا ہمارے ڈی سی صاحب نے کہ ان کو ہمارے سترگیو ہرس ریس کا اور یاگ رائٹ کا بھی ہم نے وہاں پر موہم کیا تو یہ اورال جو ہے ڈیسٹرک ایٹمنسیشن کا ایک پہل ہے کہ ٹوریزم اور کلچر کو پرموٹ کرنے کا اس سال ہمارے انیشیٹیو ہم نے کوشش کیا ہے اور آنے سال میں یہ کلینڈر بن کے رہے گا جس سے لڈاک فیسٹیوال چلتا ہے ہر سال تو مجھے میرا یہ دلی تمنہ ہے کہ زنسکر کبھی زنسکر کبھی سٹمبر میں ہو آگرچ انڈنگ میں ہو زنسکر فیسٹیوال پر آئے اور لوگ جو بہر سے لوگ آئے وہ اپنا ایٹینری اپنا پلان اپنے ہولی دے پلان کے رہاں زنسکر فیسٹیوال جانا ہے تو ایک انیشیٹیو ہے یوٹی لڈاک کی گورمن کی طرف سے سارا میرا ایک کوششن ہے آپ سے ابھی پچھلے سال جو وینتر سپورٹس ہوا تھا اور سوئے کافی سارے پارٹیسپین کو جو ہے ان کو جو فنڈ جو ہے ملنا تھا وہ نہیں ملا تو اس سال بھی اس سال جو زنسکر فیسٹیوال میں جو ہے پارٹیسپین کو کس طرح سے فنڈنگ ہوگا کسی ملے ڈاک اس کو لے کر آپ کے بات نہیں پھردے سال کا تھا وہ ہمارا تھائن ہے آپ کو کلچر اکریمی کا کلچر ڈیپارمنٹ کا تو تھا نہیں ٹھیک ہے میں اس کا کومیٹس نہیں دے سکتا ہوں کی کس نے کیا کیوں کیا لیکن اس بار اس کے لئے سے ہم کرنے جا رہے ہیں ایڈمی شیشن دے رہا اور کلچر کیریمی کی جو بھی کلچر ٹیم آئیں گے ان کو ہم آن لائن پیرمنٹ کریں گے ہم تو تب ہی پروگرم کرتے جب ہمارے پار فنڈس مہیم ہوتا ہمارا اپنا ایک پروسیس ہے ہم نے اس سے پہلے بھی زنسکر فیسٹیول کیا ہے یہ چھٹا ہے تو آپ پوچھیں کسی آرٹیس کو آج تک پیسہ نہیں رہا دو تی دن دن لیٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے زنسکر سے واپس جانا ہوتا ہے کاغازی بنانا ہوتا ہے آن لائن کا سسٹم ہے دو چار دن کی اندر ان کے ایک آنڈ میں پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے سر آخر میں آپ کا کیا میسیج رہے گا زنسکر کے واپسیوں کے لئے زنسکر دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہے تو میرے یہی روکیش جتنے بھی زنسکر واپسی ہے یہاں کی یہاں آئے ہوئے جتنے بھی ٹوریسٹ ہیں ہمارے انڈین ہو یا بہار کی ان کو روکیش ہے کہ آپ آئیے زنسکر کو ایسپلور کیلئے ڈسکور کیجئے اس میں ہم نے تھیم بھی رکھائی فیشیول کا ڈسکور زنسکر تو اس بار ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہوتا ہے نا قطرہ قطرہ سمندر تو اس بار ہم نے ایک انیشیٹ لیا آپ سب کا سپورٹ جتنے بھی زنسکر والے ہمارے جوان ہو بزرگ ہو سٹیڈنس ہو یا جو بھی بزنس کرتے ہو ان سب کا کنٹریبیشن چاہیے آپ سب آئے شرکت کیجئے اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے مجھے امید ہے آنے والے دور میں زنسکر ایک لینڈ مارک بنے گا ٹورسکی ڈسٹینیشن پر کلچرلی تو آپ سب کا سپورٹ چاہیے اور بہت خوبصورت ہم نے کوشش کیے اپنی طرف سے محنت کیے جب دی بھی میرے کولنگ سے ڈسٹرک آفیسر سے ہمارے سینئر آفیسر ہے انڈر ڈی سی صاحب کی گائیڈنس پر ہمارے سیکٹری صاحب کی گائیڈنس میں ہم نے بہت محنت کی ہے بہت مینہ ہوگی اس کو ہم واگورٹ کرتے ہوئے آپ سب سے بزارش ہے کہ پندرانگ اور سولانگ کو یہاں پر تشریف لائے پدوم میں اور زنسکر فیسٹیول میں اپنا شرکت دیں بہت بہت شکریہ موسیقی 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 دیری ایچوں شیطان تفرگانو دیرو چرتا کورما نگاشو ایتا ریس جا دان جا دیری ایتا مطولی فکرمائی این اعجان بجکار دیری ایتا دینسون دیری ایتا دینسون گیا موسیقی 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 آج آپ دیکھ رہے تھے گورمنٹ موڈل ڈگری کالیج دانسکر آزادی کا امرت مہت سو 75th year of india's independence celebrate کرتے ہوئے آج ہمارے یہاں پر دو پروگرامز اورگنائز ہوئے تھے ان کالیبوریشن وید کلچرلل اکیڈیمی اینڈ لینگویجز کرگل کے ساتھ اس میں ایک تو پینٹنگ کمپیٹیشن تھا لیکن پینٹنگ کمپیٹیشن جو ہے وہ آن سپوٹ پینٹنگ کمپیٹیشن تھا جہاں پر سٹوڈنس کو سارے مٹریلز پروائیڈ کیا گئے اور انہوں نے پینٹنگ میں پارٹسپیٹ کیا اور اسی کے ساتھ آن سپوٹ سنگنگ کمپیٹیشن یا میوزک کمپیٹیشن بھی انہوں نے آرگنائز کیا تھا اور جس میں بہت سارے ہمارے کالیج کے سٹوڈنٹ ہائر سیکنڈری کے سٹوڈنٹ اور بہت سارے ہائی سکول اور پرائیویٹ سکولز نے بھی پارٹسپیٹ کیا تو پورے دن یہ پروگرام یہاں پر آج آرگنائز ہوا ہے اور یہ اسی پروگرام کا ایک سیریز ہے جو ہم پورے سال سیلیبریٹ کریں گے آزادی کا حمرت مہتصوب کے ٹھیم پر تو ہمارے کلچرر اکیڈمی کے ڈیپٹی سیکریٹری نظیر صاحب یہاں پر آئے ہوئے تھے ہمارے کلچرر آفیسر علی ٹاک صاحب تھے اور پورا کلچرر اکیڈمی جو ہے آج اس پروگرام کو یہاں پر آرگنائز کر رہے تھے کالیبریشن ویڈ گورنمنٹ موڈل ڈگری کالیج جانس کر تو ہم نے سٹوڈنٹ میں جو انتھیزیازم دیکھا جو انرجی دیکھا اس سے کافی امپریس ہوا ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یہاں کے سٹوڈنٹس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سکیلز کو لے کر اور ایک طرح کے بچوں کے اندر ایک انکوزیٹیونس تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کالیج کیا ہوتے ہیں تو وہ یہاں کی لائیوری کو دیکھ کے یہاں کی لیبورٹری کو دیکھ کے ہمارے بوٹنی کے پروفیسر جو ہے وہ ستنزن ڈڈول جی نے انہیں پورا ڈیمنسٹریشن دیا بچے کافی ریسپونس کر رہے تھے اور اچھا ریسپونس دے رہے تھے تو ایک انٹرسٹ ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خاص کر کے سکولز کے سٹوڈنٹس میں ہائیڈ سیکنڈری کے سٹوڈنٹس میں کہ جب کالیج میں اتنی ساری فیسلٹیز گورنمنٹ آپ کو پروائیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کالیج سے جتنا ہو سکے بینفیٹ اٹھائے جی اکڈیمکس کے ساتھ ساتھ ایک سٹوڈنٹ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ان کے اندرس سوفٹ سکل ڈیولپ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب ہم شروع میں کیونکہ پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ میک شفٹ میں چلتا تھا ہمارا کالیج میڈل سکول کے دو کمروں میں تو ہم اتنے ایکٹیوٹیز نہیں کر سکتے تھے لیکن لازٹ یر سے جب سے کیمپس یہاں پر ہمارا نیو کیمپس میں شفٹ ہوا ہے کالیج تو ہمیں کافی انفرسٹرکچر آویلیبل ہے کہ ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایکٹیوٹیز یہاں پر کرا سکتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے ہم نے سٹوڈنٹس میں دیکھا کہ ان میں ایکسپریشن بہت کم ہے پبلک سپیکنگ ان کا بہت ہی ویک ہے وہ ملعب ریسپونڈ نہیں کرتے ہیں تو ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پروگرامز رکھ رہے ہیں اس میں سے ایک پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے وہ ہے ویگلی ٹاک سیریز اگر کوئی گیسٹ ہوتا ہے کوئی سپیکرز ہوتا ہے کوئی ریسرچرز ہوتا ہے کوئی ریسورس پرسن جو ہے وہ اگر زانسکر وزیٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو انوائٹ کرتے ہیں ان کو اور اگر کبھی ہمیں کوئی گیسٹ نہیں ہوتا تو ہمارے ہی کوئی فیکلٹی میمبر جو ہے ویگلی ٹاک سیریز میں ان کو ڈیفرنڈ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں سوفٹ سکلز ہم ان کو سکھاتے ہیں تو اب ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ ایمپورومنٹ بہت اچھا آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں بہت ہی امپورٹنٹ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے گیسٹ اس کالج میں آئے ہیں تو ان سے بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے نہ صرف سٹوڈنٹس کو بلکہ ایون ہمارے فیکلٹیز کو بھی بہت زیادہ ایکسپوزر ملتا ہے تو ابھی آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے بہت اچھے پروگرامز ہو رہا ہے اور نیکسٹ فیفٹین کو یا سکسٹین کو آپ کو پتا ہے کہ فٹ انڈیا کا جو میراتھون ہے وہ کالج سے سٹارٹ ہو رہا ہے کالج کالیبریٹ کر رہا ہے اس میں بھی اور اس کے نیکس ڈے بھی ہمارے چیف ایکزیبیٹو کانسلرز یہاں وزیٹ کر رہے ہیں تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کالج ایک اٹریکشن بنے اور اس کالج سے جتنا ہو سکے جو ہے وہ بینیفٹ اٹھایا جائے تو سار زنسکار کے جتنے بھی پیرنٹس اور سٹوڈنٹس کو آپ کا کیا میسیج رہے گا جیسے کی سار ہمارے زنسکار کے بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہے ایسا سٹوڈنٹ ریفیوجی ہیل سٹیڈیز کے لیے ریفیوجی بہتے باہل کی کالجز میں جاتے ہیں زنسکار میں اتنا بڑا انفرسٹرکچر اپنے کالج یہاں پہ فل فلیچ کالج یہاں پہ مینے آئے تو آپ کا میسیج رہے گا میں بار بار یہی کہتا ہوں سر جہاں تک کہ زنسکار کالج ہے گورنمنٹ کا ایک بہت ہی 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 انویسٹمنٹ ہے اس کالج میں اور اس کالج کے انفرسٹرکچر کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی 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 جو ہے وہ انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے اور جیسے ہی ہمارے یہ ایڈمنسٹریٹی بلوگ جو ہے وہ ہمیں ہینڈوور ہوگا انشاءاللہ ہم اس کا انویوریشن پروگرام رکھیں گے اور چھے اور پروجیکٹس ہے جس کا فانڈیشن سٹون ہوگا تو یہ ساری فیسلٹیز جو ہے وہ یہاں کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں اور جو ہماری ایک تینڈنسی بنا ہے ایڈوکیشنل مائیگریشن اب اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے پہلے ہمارے پاس فیسلٹیز آویلیبل نہیں تھے تو ٹھیک ہے ہم مائیگریٹ کرتے تھے بیٹر فیسلٹیز کے لیے لیکن اب جب کس ساری فیسلٹیز انفرسٹرکچر کے حساب سے پرمنٹ فیکلٹیز ہیں ہمارے پاس اور 50% آف دہ پرمنٹ فیکلٹیز جو ہے وہ پی ایش ڈی سکول پی ایش ڈیز ہے یہاں پر اور ہمارے پاس ایسا کوئی سبجکٹ نہیں ہے جس میں فیکلٹی آویلیبل نہیں ہو اور ہر فیسلٹی یہاں پر آویلیبل کر کے رکھ رہے ہیں ہم سپورٹس میں ہے لیبورٹری آپ نے دیکھا ہی ہے اس کا اناؤگریشن جو ہے وہ سکسٹین کو ہونے جا رہا ہے تو بیسٹ آف دہ انفرسٹرکچر بیسٹ آف دہ ایکویمنٹ بیسٹ آف دہ فیسلٹیز یہاں پر آویلیبل ہے لائیوری میں ریسورسز سارے آویلیبل ہے تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اب رائٹ ٹائم ہے کہ جہاں پر ہمارے سٹوڈنٹس کا جو مائیگریشن کے وجہ سے ایک تو ہمارا ایکانومک ڈرین ہوتا ہے دوسرا ہمارا کلچر ڈیٹوریٹ ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے ہمارے بچے ہمارے اتھوز سے دور ہو جاتے ہیں تو کافی پرابلمز ہمارے بچے فیس کر رہے ہیں آٹ آف لڈاک جا کے یا زانس کر کے بچے آٹ آف زانس کر جا کے تو میرے حساب سے میں یہ ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال ہی نہیں آپ نیکسٹ ڈیئر سے جب ہمارا یہ سارا انفرارسٹرکٹر ڈیولپٹ ہو جائے گا تو زانس کر کالیج ویل بی ون اف دی موسٹ پریسٹیجیس کالیج ان دی یوٹی آف لڈاک اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں وہ ساری فیسلٹیز آویلبل ہو جو ایک سٹوڈنٹ ایک ملہب ایک موڈل کالیج میں ڈریم کر سکتا ہے یا ایک میٹروپلٹن سٹیز میں بھی جس طرح کے کالیج ہوتے ہیں وہ فیسلٹیز ہم یہاں پر پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ زیادہ اس کالیج میں سٹوڈنٹس آئے اور جو آویلبل فیسلٹیز ہیں انفرارسٹرکچرز ہیں ان سے بینفٹ اٹھائیں تو دوستو یہ تین گولمنٹ جگری کالیج کے آج کا پروگرام تو آگلے بار پھر ملیں گے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ تب تک میرے اور میرے دوست کو دیجئے اجازت جلے